بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی اینڈ انفرمیشن اور میں ہوں آپ کا حسٹ جزوان ناصر شاہ آج بروز بودھ لڑن منڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو ویڈیو کے شروع میں آپ کو لات والے جانور دکھائے جائیں گے اور پانچ منٹ کی ویڈیو کے بعد میں وقفہ رکھوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا دوسرے جو چولستانی پیور چولستانی کراس میں ہیں سائیوال کراس اور چولستانی دیسی جو بھی لات کی علاوہ مالہ مالوڈنمنڈی میں ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے رہیدہ سے آپ سیٹ اپ بنایا ہوا تو وہاں جا کے ویڈیو بناوں گا اور آپ کو وہ دکھاؤں گا تو ویڈیو کے نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ کو مل رہا ہے آپ کسی بھی ٹائم کال میسج کر سکتے ہیں ویڈیو پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی رہنمائی کے لیے کنڈے پر جانور تول کر خریدنے کے لیے انصاف کیٹل فارم کے نام سے کنڈا ملتان منڈی اور لڈن منڈی میں تو کسی بھی ٹائم رابطہ کریں کوشش کریں کہ ویڈیو پہ رابطہ کریں اگر کال اٹینڈ نہ ہو تو دوبارہ ٹرائی کریں اور آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کے آخر میں میں ایک بھائی کا فارم ہے اس نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے بہت زیادہ بار بار ریکویسٹ کی تو میں مجبور ہوں کہ وہ ویڈیو لگا رہا ہوں آپ ضرور دیکھیں اس کا کنڈیکٹ نمبر بھی میں نے لگایا ہوا ہے اس کی لوکیشن اکارا ہے اور اس کے پاس فارم ہے اس کی جگہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھائی میرے ساتھ مل کے فارمنگ کرنا چاہے کٹا فارمنگ وچھا فارمنگ یا ڈیری فارمنگ تو وہ آپ اس میں فارمنگ کو دیکھ لیں اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو اپنی ذمہ داری پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی اگر گرنٹی چاہیے ہو تو وہ دینوں کے تیار ہیں آپ وہ بھی دیکھ لیں تو آج بہت زبردست مال دیکھنے کو ملہ لڈن منڈی میں مال بہت زیادہ آیا ہوا تھا اور منڈیاں یقیناً ڈاؤن ہو چکی ہیں بیوپاری حضرات پریشان دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اب جو ہے وہ اپنی بات پر نہیں مان سکتے ان کو اپنی بات سے ہٹنا پڑتا ہے ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں منڈیاں میں اس میں کوئی شک نہیں تو میں نے پرسنلی جو میرے ذاتی جاننے والے اور ذاتی تعلق والے بیوپاری تھے ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ان سے جانا انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں منڈیاں واقعی بہت ڈاؤن ہو چکی ہیں تو اگر آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو انتظار نہ کیجئے جلدی کیجئے ما شاء اللہ یہ بھی خوبصورت جانور آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو سائیوال والے جانے رہے ہیں لات والے ہیں خوبصورتی بہت ہے ما شاء اللہ وزن بہت اچھا ہے تو ابھی یہ کھیرے ہیں جتنا بھی مال آپ کو آج دکھایا جائے گا کھیرے ہیں دندہ کوئی جانور نہیں ہے چوگا کوئی جانور نہیں ہے سارا مال کھیرہ ہے اب منڈیاں میں کیونکہ کھیرہ مال ہی آ رہے ہیں تو یہ دوزار ایکیس کے لیے یہی جانور بہت ہیوی اور بہت زیادہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سائیوال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ والی جو لات آپ کو دکھائی جا رہی ہے تین من وزن ستر ہزار پر ڈیمانڈ ہے اور یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ فائنل نہیں ہوتا تو آپ لوگ مزید رہنمائی کے لیے نمبر آپ کے سکرین پر آ رہے ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی حلب چاہیے ہو تو آپ اگر کنڈے پر مال خریدنا چاہتے ہیں تو ایک سو پچانوے سے لے کر دو سو بیس تک فی کیلو زندہ کے حساب سے جانور کا ریٹ چل رہا ہے اور یہ ایک سو پچانوے ایک سو نوے اور دو سو دس دو سو تک وہ جانور ہے جو چھوٹے فارم والے ہیں اور جو ذرا بڑے اور خوبصورت نافجدر والے ہوتے ہیں اس کا ریٹ دو سو بیس سے بھی اب ہو جاتا ہے تو یہ جانور کو دیکھ کے ہوتا ہے یہ والا خوبصورت مال آپ کو دکھایا اب یہ تین من والا وزن آپ کو دکھاتے ہیں تین من وزن ہے ستر ہزار ڈیمانڈ ہے اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہو تو رابطہ کر سکتا ہے مال بہت خوبصورت ہے میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں آف ڈی ریکارڈ جو بھی بیس مباسہ ہو وہ کر لوں اور آپ کو صحیح صحیح ریٹ بتایا جائے جو بھی ریٹ ہو مناسب بتایا جائے کیونکہ بعض اوقات کیمرے کو دیکھتے ہی وہ ریٹ اپنا خود سے بتانا شروع کر دیتے ہیں تو چار سے تین سے چار من وزن ہے اور یہ جانور آپ کو دکھایا رہے ہیں نوے ہزار ڈیمانڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورتی ہے اس وجہ سے نوے ہزار ڈیمانڈ ہے ورنہ وزن کا اتنا کیونکہ کچھ جانور ہوتے ہیں جو وزن کے حساب سے نہیں ہوتا ان کا ریٹ خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتا ہے تو کراس میں جانور ہیں یہ مال آپ کو دکھایا آپ آگے چل کے یہ والی لات آپ کو دکھائیں گے میں نے پہلے جس طرح عرض کی ہے شروع میں میں کوئی لات والے جانور دکھا رہا ہوں آگے چل کے دوسرے جانور دکھائے جائیں گے یہ جانور بھی ماشاء اللہ خوبصورت ہیں اچھے وزن والے ہیں اچھے جانور بننے والے ہیں تین سے ساڑھے تین من وزن ہے پچھتر ہزار فی بچڑے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے یہ فائنل ریٹ بلکل نہیں ہوتا پچھتر ہزار ڈیمانڈ ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ خریداری کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ اور فائنل ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے تو یہ بیوپاری حضرات کی بتائی ہوئی ڈیمانڈ ہے اب یہ داجل نسل کے بچڑے نوے ہزار پی فی بچڑے کا مانگ رہے ہیں اس بچڑے کا وزن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو اچھے سے دکھائے جا رہے ہیں وزن کا اندازہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ اچھا قداور جنور خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ مختلف پرپس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں میٹ پرپس کے علاوہ بھی تو میری کوشش رہی کہ آج کی مختصر ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جنور دکھائے جائے نمبر ابھی آپ کو سکرین پہ آ جائے گا 032-622-68-660 تو آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ کال میسج بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو تو منڈی میں آکے مال آپ نے اپنی مرضی سے خریدنا ہوتا ہے تو فورس کوئی نہیں کرتا ہم صرف نمبر دیتے ہیں رہنمائی کے لئے جس نے پیسے بھرنے ظاہر آئے وہ مال دیکھ کے ہی لیتا ہے تو فرارڈ اور دھوکے سے بچنے کی کوشش کریں سب سے فائیورنگ کے لئے سب سے اہم چیز ہوتی ہے پرچیزنگ آپ پرچیزنگ میں فی جانور پندرہ سو دو ہزار تین ہزار بھی مہنگا لیتے ہیں تو وہی بچت جو آپ کو ہونی ہوتی ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے اسی لئے کسی ایماندار بندے برکت بھائی جیسے بھائی سے مل کے آپ پانچ سو روپے فی کمیشن جانور کے حساب سے ہوتا ہے ان کے جمعہ داری ہوتی ہے جانور کو تول کے دینا یا ویسے بھی اگر آگ خریدنا چاہیں تو آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ بائی سکتے ہیں بہتر رہنوائی فرماتے ہیں تقریباً ان کا پچیس سے بیس سال کا تجربہ ہے جانور کی خرداری خریداری میں ان کے پاس اپنا بھی فام ہے ان کے پاس اپنا مال ہوتے ہیں یہ خوبصورت جوڑہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے بہت سو بر دسمال دیکھنے کو ملائے اس دفعہ روڈن منڈی میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو گسمہ کی دیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے بچڑے کا وزن مکسیمن تین منہ ہے لیکن خوبصورتی بہت ہے جی اس وجہ سے انہوں نے کچھ ریٹ زیادہ مانگا جی تو بات ہو رہی تھی پرچیزنگ کے حوالے سے پرچیزنگ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کسی بھی تجربہ کار بندے سے مل کے پرچیزنگ کروائیں کیونکہ بعض اوقات ہمیں تجربہ نہیں ہوتا پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ تو ہمیں پرچیزنگ کے وقت بہت زیادہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ پرچیزنگ ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم نے مہنگا بچڑا کھری لیا تو وہی جو پیسے ہمیں بچنے تھے وہ ادھر بھر کے منڈی میں آئیں گے چار بچڑے ان کے پاس اس کا ریٹ جانتے ہیں سائیوال والے نہیں ہیں یہ مختلف قسم کے جانور کھڑے ہیں مختلف پرنٹ میں چار بچڑے ایک کا پچھتر ہزار ڈیمانڈ کیا انہوں نے اور یہ ڈیمانڈ آئی سے بھی شاید کم ہو جائے جب کوئی بھائی رابطہ کرے تو آگے خوبصورت جوڑا آپ کا دکھاتے ہیں سائیوال نسل کا یہ ایک لاکھ ستر ہزار پر اس کی ڈیمانڈ دو پچڑے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ جانور کا ناف جالر بہت اچھا ہے اچھے وزن والا بھی ہے اور تقریباً تین سے چار مند کے درمیان ان کا وزن ہے لیکن خوبصورتی بہت ہے پیور سائیوال میں ایک لاکھ ستر ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے قوم کے آپ کو جانور دکھایا جائے تاکہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ جانور خوبصورت کتنا ہے اور وزن کتنا ہے آگے جل کے ایک اور خوبصورت جوڑا آپ کو دکھاتے ہیں سائیوال نسل کا ماشاءاللہ اچھا وزن والا جانور ہے تقریباً چار سے پانچ مند کے درمیان انہوں نے وزن بتایا ڈیمانڈ آپ کے سامنے دو لاکھ دس ہزار پر ڈیمانڈ ایک بچڑے کی ایک لاکھ پانچ ہزار انہوں نے ڈیمانڈ کی یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے لیکن اس طرح کے بچڑے ایک لاکھ پانچ ہزار دس ہزار میں ہم نے سیل ہوتے ہوئے منڈی میں دیکھیں اگر وزن پانچ مند ہو تو خوبصورت ہو پیور سائیوال میں ہو تو اس طرح کے بچڑے ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار تک بھی جاتے ہیں لیکن اگر وہ پیور ہو نافجلر اچھا ہو اور خوبصورتی بھی ہو اسی طرح آگے چل کے ایک لاکھ دس ہزار اس بچڑے کی ڈیمانڈ کی گئی اور تقریباً تین من وزن ہے وزن کم ہے لیکن انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کی یہ ان کی مرضی کی بات ہے مالک کی تو بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے وزن کم ہوتا ہے خوبصورتی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ کی جاتی ہے دیکھو کبیر میر بانی موسیقی موسیقی جانور آپ کو دکھایا گیا ماشاءاللہ خوبصورتی بہت ہے تو اسی لیے انہوں نے ریڈ بھی زیادہ مانگا تو آگے چلتے ہیں جی اور آپ کو یہ والا مال مال دکھاتے ہیں جوڑے کا نوے ہزار مانگا گیا موبائل نمبر آپ کو بار بار سکریند پر دیا جا رہا ہے آپ کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں ڈوڑن منڈی متان منڈی میں کنڈے پر لکھے لینے کے لیے یا ویسے پرچیزنگ کرنی ہو یا کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو یہ والا جوڑا آپ کو میں اب اچھے سے دکھاؤں گا تھا کہ آپ کو ریٹ بتایا وزن بتایا تو مال بھی اچھے سے دکھایا جائے وزن کا انتاظہ آپ خود بھی دکھایا کریں تو بھی باری ازرات اکثر جیتا ہے بتا دیتے ہیں کام تو خیر نہیں بتاتے تو آپ اپنا آئی ڈیا ضرور بتایا کریں تو اپنی جو قیمتی رائے ہیں وہ ضرور بتایا کریں اب داجل نسل کے جوڑا دکھایا جا رہا ہے پچھتر ہزار فی بچڑے کا ڈیوانڈ ہے کیونکہ اس بچڑے کا وزن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا تو یہ ابھی چھوٹے بچڑے ہیں کھیرے ہیں وزن آپ کے سامنے ہے پچھتر ہزار فی بچڑے کا ڈیوانڈ ہے ایڈ لاکھ جوڑی کا مانگ رہے ہیں لیکن ڈیوانڈ زیادہ اب آگے چکتے ہیں اور آپ کو خوبصورت سہیوال کا جوڑا دکھاتے ہیں اس کے ڈیوانڈ کی یقین ات یہ زیادہ ہی کریں گے کیونکہ بچڑے کی خوبصورتی ہے ناف جالر اچھا ہے اور ایک لاکھ پینسٹ ہزار اس کی ڈیوانڈ آپ کو بتائی جا رہی ہے اور اس میں چورستانی یہ کراس بھی ہے لیکن سہیوال کا زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں پرنٹ اچھا ہے اور ناف جالر بہت اچھا ہے یہ بزن بھی اچھا ہے تقریباً ساڑھے تین منھ تک بزن ہے تو یہ پاری بھائی تو چار ساڑھے چار منھ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین منھ اس کا گوشت کا بزن ہے اس بچڑے کا ریٹ آپ کو بتاتے ہیں جی اور میں چاروں طرف سے گھوم کہ آپ کو بچڑا دیکھاؤں گا بھی سہی تاکہ آپ کو اندازہ ہو پچھتر ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے جس طرح میں بار بار آج کر رہا ہوں کہ یہ صرف ڈیمانڈ ہو دیا ہے کھیرے بچڑا یہ اس بچڑے کی ڈیمانڈ آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی کھیرہ ہے بزن آپ کے سامنے ہے اس کا پچاسی ہزار ڈیمانڈ ہے اس کا بھی ڈیمانڈ ہے تقریباً چار من بزن اس کا کھیر ہے لیکن ساڑھے تین من موچ کی رہے چھوڑشتانی ہے ساڑھے تین من بزن اوپر ہے چار من کے قریبے ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ صبح خیریہ سے ہوں گے میرا نام زفر اقبال ہے میں اوکارا سے بلاون کرتا ہوں آئیے ایک فام کہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں پہلے میں آپ کو فام جو آپ مکمل دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا فام کی ویڈیو بنانے کا یہ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد کیا ہے پہلے آپ اٹیل سے فام کی ویڈیو دیکھنے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں آنجی تو یہ جو ہے یہ فام کا مین انٹرنس ہے اور آنجی آپ دے سکتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے اس کا آہ اور یہ جو آپ روم دیکھنے یہ رہش وغیرہ کے لیے queira ہوئا توڑر vغیرہ اپنے کے لیے sto renderedte åtروروس کو جو ہے وہ کہ سکتے ہیں اور یہ ٹوکہ وغیرہ چارہ وغیرہ کہ لیے یہ بنایا ہوا اوپرا آپ دیکھ سر نٹر کاٹلان بڑا ڈالا ہوا نچے اس کے جو ہے وہ فارش ہے اور کافی جو ہے وہ نیٹ انگرین کیا ہوا آہ یہ آپ روم لے سکتے ہیں رhoش وغیرہ کے لیے بنایا ہوا اس کے بعد ہے یہ بجلی کا بھی یہان پر انتظام ہے یہ پمپ بغیرہ لگایا ہوا ہے اور یہ ہودی بغیرہ ہے بنی ہوئی اس کے علاوہ یہ فام ہے اندر سے اس کے جو آپ کو وڈیو میں جو ہے وہ دکھا جاتا ہوں یہ ہودی بغیرہ بنائی ہوئی ہے پانی کے لیے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھرلی بغیرہ بنائی ہے چارے بغیرہ کے لیے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں زولنگ بغیرہ لگا ہوا وہ سامنے برامدہ ہے تقریباً اس کی جو ہے وہ لمبائی پچاس فوٹ ہے اور بارہ فوٹ اس کی چڑھائی ہے اور چاریس فوٹ کی پنتاریس کی اندر جو ہے وہ کھرلی بغیرہ بنی ہوئی ہے یہ دس مرلہ میں جگہ جو ہے یہ مکمل جو ہے دس مرلہ ہے تقریباً جو کور کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے یہ دیواریں ہیں پکی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل جو ہے وہ کمپلیٹ تیار ہوا ہوئے اس میں کسی 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 کو کام نہیں ہونے والا کھولیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں سولنگ وغیرہ اس میں جو وہ وہ لگا ہوگا وہ سامنے آپ کو برامدہ نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ تیار ہے یہ اس کا میں نے آپ کو مین انٹرنس بھی دکھا دی ہے اس کا یہ یہ دیکھنے یہ سامنے مین انٹرنس ہے اس کا اور یہ رہائش وغیرہ کے لئے کمرہ ہے بنایا ہوا ہاں جی فارم کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کٹا فارمنگ میں بچڑا فارمنگ میں ڈیری فارمنگ میں یا پھر قربانی کے جنروں میں انٹرسٹیڈ ہوں اور ان کا ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ لوگ مجھ سے جوابوں کانٹرٹ کر سکتے ہیں پھر وہ لوگ جن کے پاس جگہ اویلیبل نہیں ہے تو میرے پاس فارم جو پہلے سے بنا ہوا ہے مجھود ہے وہ بھائی مجھ سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو جیسے بھی گرانٹی چاہیے ہوگی یا پھر وہ جس طرح مطمئن ہوگئے میں ان کے ساتھ جیسے جو ہے وہ چلنے کو تیار ہوں اور فارمنگ کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو تو آپ جو ہے وہ مجھ سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جینا پروپر گائیڈ کروں گا اور اگر میرے ساتھ کام کرنا کچھ آئے تو وہ یہاں آئے میرے فارم پر وزٹ کریں مجھ سے ملے جیسے وہ مطمئن ہو جیسے بھی اس کو گرانٹی چاہیے میں جیسے اس کو گرانٹی جینے کو تیار ہوں تو میرے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو گینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس فارم نانا کو بتایا مکمل تیار ہے ہر چیز مکمل ہے صرف یہاں پہ جانور نہیں ہے اور میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میں جانور ڈال سکتے ہیں تو بندہ ایسا ہو جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کا بیچ ہے تھوڑی بہت ہی ہو تو میرے ساتھ کام کر لے انشاءاللہ کافی ایکسپریرینس ہے میرا فارمنگ کے ریلیٹر تو اس کے بیادے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا خدا نے چاہا تو فارمنگ کے ریلیٹر جو نئے فارمر ہیں جنہوں نے اپنا فارم اگرہا ستار کیا ہوگا ہے کتا فارمنگ بچڑا فارمنگ ڈیری فارمنگ یا قربانی کے جانور تو انشاءاللہ وہ مجھ سے کانٹکٹ کریں ان کو کوئی بھی ایسیو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو تو میں ان کو انشاءاللہ پہ اپر دیا بھائیٹ بغیرہ کریں گے